اسلام علیکم دوستو میں ہمارا سٹینڈ اپ پورٹر کے ساتھ بھئیو ختملی ادلال انشاءاللہ امید ہے کہ آپ خوش ہوں گے آپ کو برد بھی نے چلا تندرست ہوں گے تو ہمارے ساتھ جوڑے رہے انشاءاللہ ہم آپ کو اسیل فارمنگ کے اسپیرمنٹ استادہ تجربات اور پورٹری سے ریلیٹر ملومات بھئیو تک بچاتے رہیں گے تو آج کا موضوع ہے بھئیو کہ زہرباد کتنی قسم کا ہوتا ہے زہرباد کیوں ہوتا ہے زہرباد ہونے کی وجہات کے ہیں تو زہرباد کے ٹروپک بھائی بات کریں گے ٹریل بات ہوگی انشاءاللہ زہرباد بھی یہ دو قسم کا ہوتا ہے ایک ہوتا ہے خوشک زہرباد دوسرا ہوتا ہے میٹا زہرباد خوشک زہرباد زیادہ تا ٹانگوں یعنی ٹانگوں نلیوں اور پٹوں کے اوپر جوڑوں کو اوپر ہوتا ہے اور جوڑ سے جو ہوتے ہیں وہ سو جاتے ہیں ان میں سو جن آجاتی ہے نلییں سرخ ہو جاتی ہیں اور زہرباد خوشک زہرباد خوشک زہرباد کو ڈائیگنوز کرنا مشکل ہے کیونکہ یہ دوسری بیواریوں سے ملتا جلتا ہوتا ہے زہرباد ہونے کی وجہ یہ ہوتی ہے گندی جگہ ہوتی ہے گلی جگہ ہوتی ہے جتنی گلی جگہ ہوگی گندی جگہ ہوگی اتنا ہی یہ بیماری زیادہ پھیلتی ہے یہ جرمز والی بیماری یہ سابس طرح مورک کریں اور برد کو سابس پیس بگر کریں تو بھئیو اس کا جو علاج ہے بھئیو وہ دونوں کا علاج ایک ہی ہے سیمپل علاج ہے دونوں کا علاج ایک ہی دونوں کا علاج ہوتا ہے تو آپ نے سرخ مرچ لینی ہے جو خوشک مرچ دیسی مرچ وہ دو لینی ہے لنبائی میں زیادہ ہو جو بڑی ہو وہ خوشک دو مرچوں کو آپ نے ایک مرچ لے لیا بڑے سیاد والی ہو تین انچ والی ہو اس کو کوٹ کر اس کا سفو منایا گا اس میں سروسو کا دیل ڈال کرنا وہ مرگے کھلا اور کھلانے کے بعد آپ نے دو گھنٹے تک مرگے کو کوئی دانا اور پانی دو گھنٹے تک ویسے ہی اس کو کھوڑے میں بندگار دیں دو گھنٹے کے بعد اس کو دانشانہ دیں وہ دانشانہ کھا لے گا تو اس کے آدھے گھنٹے بعد آپ نے دس آمال پانی لینا ہے اور اس میں نبی احمل یا سو احمل احمل دودھ ڈال سوری نبی احمل پانی لینا ہے اور دس احمل اس میں دودھ ڈالنا ہے اور اس کا مکچر بنا گے وہ اس کو کیا گے رکھتے ہیں وہ اس کو خلادنا ہے یہ ٹریٹمنٹ اپلے پندرہ دن استعمال کرنا ہے پندرہ دنی میرچ استعمال کرنی ہے پندرہ دنی دودھ پرانا آپ نے اور پندرہ دنی اسی طرح استعمال کرنا ہے جو دودھ ہے اسی طرح استعمال کرنا جیسے میں نے آپ کو بتایا تو انشاءاللہ اسی بڑھا ہے انشاءاللہ ٹھیک ہو ہے اگر آپ الوپیتھک کو لائی کرنا چاہتے ہیں تو الوپیتھک میں آپ پینسلین دس لاکھ کا ٹیکہ لے لیں اور اس میں ایک نیرو بین کا ٹیکہ مکس کر کے اور اس کے سینے پہ انجیکٹ کر دیں ھی اس کے بعد آپ نے پانچ his اینجیکشن لے کرنے یا ہےقرامل سین کے جو اینجیکشن ہیں وہ آپ نے ایک دن چھوڑ کے ایک دن لگانا ہے یعنی پہلے دن آپ لے لگا دیا وہ پینسلین دس لکھ لگا دیا دوسرے دن آپ نے لنکوں سے لگانا مع Louuk siblings そうے ہی بتایا پر آپ نے ناگا ڈال دیTIONinha اس کے بعد پھر لگانا اسی طرح یعنی کے ایک دن چھوڑ کے ایک دن آپ نے یہ کرس کو اسی طرح جاری رکھنا ہے پینسلین انٹیبیٹک ہوتا ہے اور لینکوں سے مائسین بھی انٹیبیٹک ہوتا ہے اور یہ بیماری جرمز کی ویسے پیلتی ہے اور جرمز کو ختم کر دیں گے انشاءاللہ تو انشاءاللہ بہتر محید ہے کہ نائنٹی نائن پرسن یہ ہے آپ کا بڑت انشاءاللہ تندرست ہو جائے گا اگر آپ دیکھ رہے ہیں کہ ریکووری کچھ رہتی ہے یہ مکمل ریکوور نہیں ہوا یہ پانچ انشاءاللہ اور صاحب دوبارہ ریپیل کر سکتے ہیں انشاءاللہ اس دوبارہ ریپیل کرنے سے آپ کا مرگا بل گل ٹھیک ہو جائے گا انشاءاللہ اور بیماریوں کو مماری صاحب کو بچ جائے گا اور صفائی کا کیا رکے انشاءاللہ اور نیچے پانی چالی نہ گرنے دے کریں اور صاحب سترہ مہورکہ کیا رکے تو انشاءاللہ آپ چینل پر نئے ہیں تو پھر یہ سرکرانکر جو چینل ہے اس کو سکرائب لکھا ہے اس کو دباگے کالا کر دے کر اور بیل آئیکن والا بٹن دبا دے تاکہ آنے والی ویڈیو بھائی تاکہ پہنچتا رہے اگر آپ اپنی مرگے کا خود راکٹر بننا چاہتے ہیں سامنے لنک کا نظر آ رہا ہے یہ والی ویڈیو واجت کرنے چلا آپ کو بہت شاری بیماریوں کو خود پتا چل جائے گا تو بھائی کو زیادہ دینے چلا نیکس ویڈیو ہوئے فارمیٹری ویڈیو خواہد بارہ دو اسیل شوک زندہ بات پاکستان بہند آباد اللہ حافظ